اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے ٹھیک ٹھا آکے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی زبردست سے کچھے قیمے کے کباب بہت ہی لا جواب بن کر تیار ہوتے ہیں اور ان کی خاص بات یہ کہ کوئی لمبی چوڑی مارینیشن نہیں ہوتی بہت عام سے سادہ سے مسالوں کے ساتھ بیف کے یہ کباب بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں آپ اسے بیف میں مٹن میں کسی بھی گوشت میں ب اگر میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو فوری تو آپ پر فری میں مل جائے یہاں میں یہ کباب جو ہے وہ بیف سے بنا رہی ہوں تو میں نے آدھا کلو قیمہ لے لیا ہے بلکل صاف سترا روکھا سا اور اس کو دھوکے چھننے میں خوش کر لیا تھا اب میں نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں کوٹی ہوئی مرچ آپ نمک اور مرچ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ تیز گرم مسالہ اچھا نہیں لگتا ہے اگر آپ تیز پسند کرتے ہو تو ڈال لیجئے گا ایک ٹی سپون ڈالی ہے میں نے پسی ہوئی لال مرچ ادرا کوڑیسن کا پیسٹ ڈالا ہے میں نے تقریباً ایک کھانے کا چمچہ ایک درمیانے سائز کی پیاز لی تھی اس کو باریک باریک چوپ کر لیا تھا وہ شامل کر دی ہے تین سے چار ٹی بل سپون ہرہ دھنیا شامل کر دیا تھا ایک درمیانے سائز کا ٹیماتر باریک چوپ کر کے وہ بھی ڈال دیا تھا اور یہاں میں نے ڈالا ہے اس میں ایک چوتھائی کب بیسن اور ایک کمپلیٹ انڈا یعنی کہ زردی اور سفیدی دونوں کے ساتھ میں نے ایک انڈا اور ایک چوتھائی کب بیسن شامل کر دیا ہے اب اس کو بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے جتنی اچھی اس کی مکسنگ ہوگی اور جتنا باریک آپ کا قیمہ ہوگا اتنے ہی شاندار اور لا جواب آپ کے یہ کباب بن کر ریڈی ہوں گی اس میں چپلی کباب سے ذرا کم مسالے جاتے ہیں اور پروسیجر بھی ذرا آسان ہوتا ہے تو یہ چھٹ پٹ بن بھی جاتے ہیں اب میں نے قیمے کو دس سے بندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا ضروری نہیں آپ رکھیں چاہیں تو رکھ دیں نہیں تو آپ فوری طور پر بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے ہاتھوں کے اوپر آئل لگا لیا ہے تاکہ جو قیمہ ہے وہ چپکے نہیں اور ہمیں ٹکیا بنانے میں یا شیپ دینے میں آسانی ہو سکے اب جتنے بڑے مجھے کباب بنانے ہیں اس کی حساب سے میں نے قیمہ لے لیا ہے ہاتھ پر اور میں ہتیلی پر پھیلا کر بہت آسانی کے ساتھ ان کو کبابوں کی شیپ دے لوں گی اگر آپ بگنر ہیں پہلی دفعہ بنا رہے ہیں تو آپ کوئی ڈھکن وغیرہ لے لیجئے یا کوئی کٹر لے لیجئے اس کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیمہ کیونکہ بہت زیادہ باریک تھا تو اس کے کبابوں کو شیپ دینا جو ہے وہ بلکل بھی مشکل نہیں تھا بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی کم وقت میں میرے کبابن کے ریٹی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور اب میں اس طرح سے بنا کر رکھتی جاؤں گی دوسری طرف میں نے فرائنگ پین میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور بسم اللہ رمانے رین جی میں نے کباب اس میں ڈالنا شروع کر دیئے ہیں میں نے تھوڑے بڑے سائز کے کباب بنایا ہے کیونکہ یہ سکڑتے ہیں اور سکڑ کے تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو میں نے صرف اس میں تین ڈالے ہیں اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ دیکھنے کے آئل کا جو تیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے بلکل میڈیم فلیم پر میں یہ کباب فرائی کر رہی ہوں بلکہ لو ٹو میڈیم فلیم پر یہ کباب فرائی کر رہی ہوں تقریباً آٹھ سے دس منٹ ایک سائٹ سے سکھیں گے اور آٹھ سے دس منٹ ہی دوسرے سائٹ سے ہمیں ان کو سکھنا ہوگا اور تب جا کر یہ ریڈی ہوں گے ورنہ یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے اگر آپ تیز آنچ پر پکا لیں گے تو یہ اوپر سے جل جائیں گے لیکن اندر سے کیونکہ قیمہ بلکل کچھا ہے اور ہم نے اس میں کوئی پپیتہ وغیرہ بھی نہیں ڈالا ہے تو یہ کچھ رہ جائیں گے تو اس کی ضروری ہے کہ آپ ان کو جو ریکوائیٹ ٹیمپریچر ہے اس پر پکائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست سے ہمارے کچھے قیمے کے کباب جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں بہت ہی یمی بن کر ریڈی ہوتے ہیں اور میں آپ کو ان کو توڑ کر بھی دکھاؤں گی کہ یہ اندر تک اچھی طرح سے کوکویں ہیں میں نے اس میں ہری مرچ نہیں ڈالی ہے اگر آپ پسند کرتے ہو تو آپ ہری مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن وہ اکثر کھانے میں موں میں آ جاتی ہے اور تیز لگتی ہے تو اس لیے میں نے نہیں ڈالی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے زبردست گلائے وے کباب بن کر ریڈی ہوئے ہیں ذرا سے بھی سخت نہیں ہیں اندر تک بہت جوسی اور سوفٹ پن کے ریڈی ہوتے ہیں اگر میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہو تو فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ